کمپیوٹر سائنس اور ساوٹ ویر انجینئرنگ کو کا ڈیفرنس بتانے سے پہلے میں آپ سے انجینئرنگ کی دیفنیشنز ڈسکس کرنا چاہرہی ہوں اس کی دیفنیشن ہے The Process of Productive Use of Scientific Knowledge is Called Engineering Scientific Knowledge کا Productive استعمال کرنا صحیح سے استعمال کرنا اس کو کیا کہتے ہیں Productive استعمال ہے جس سے کوئی result نہیں کر رہا اس کو ہم کیا کہتے ہیں انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور ساوٹ ویر انجینئرنگ کیا ہے کہ میں نے جیسے بہت ساری انجینئری فیلڈ ہیں جیسے الیکٹریکل میکینیکل سفل انجینئرنگ یہ ساری جو فیلڈ ہیں یہ ریلیٹ کسے کر رہی ہے فزکس ریلیٹ کرئی ہے ہم اگر کہتے ہیں فزکس کا استعمال کریں اگر ہم کنسرکٹف بLucing میں تو ہم کیا کہتے ہیں اسے سفل انجینئرنگ اگر ہم فزکس کا استعمال کریں انجنز یا کار وغیرہ میں تو اس کا اس فیلڈ کو ہم کیا کہتے ہیں mechanical engineering اسی طرح اگر ہم physics کا استعمال کریں جیسے electronic devices میں استعمال کریں تو ہم اس کو کیا کہیں گے electrical engineering یہی چیز ہے اسی طرح کا relation ہے computer science کا اور software engineering کا software engineering کا computer science اسی طرح erwation ہے جیسے physics کا electrical سے relation ہونا یا پھر physics کا mechanical یا civil engineering سے relation ہونا اس کے بعد ہم اگر ایگزیمپل نکالیں سوفٹوئر انجینئیرنگ کی مین امپورٹن ڈیفنیشن کیا ہے نالج کا استعمال کرنا کونسی نالج کمپیٹر سائنس کی نالج کا جو بھی آپ کی نالج ہے کمپیٹر سائنس کی حوالے سے اس چیز کا استعمال کرنا تاکہ ہم بنا سکیں کیا چیز سوفٹوئر سسٹم بنا سکیں تو پہتر سوفٹوئر سسٹم بنانے کے لیے آپ کو کس چیز کی نالج چاہیے ہوگی کمپیٹر سائنس کی نالج اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ سوفٹوئر سسٹم بنا سکتے ہیں آگے کیا ہے اب ہم پڑھیں گے کہ وہ دفرنس بیٹوئن سوفٹوئر اور ادر سسٹم سوفٹوئر اور ادر سسٹم میں کیا فرق ہے ادر سسٹم جیسے میکینیکل اور الیکٹرکل انجینئیر ان دونوں میں یعنی کی سوفٹوئر اور نون سوفٹوئر سسٹم ڈیفرنس کیا ہے جیسے اب میں کہتی ہوں کہ نون سوفٹوئر سسٹم میں چیزیں کون کون سے آسکتے ہیں ٹی وی آسکتا ہے کار آسکتی ہے الیکٹرکل بلب آسکتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر میں دیکھوں کہ ٹی وی جو ہے وہ خراب ہو بھی سکتا ہے دیکھیں چلتے چلتے خراب ہوں گیا ٹی وی کار جو ہے چلتے چلتے انجین فیل ہو گیا اس کا الیکٹرکل بلب صحیح چل رہا تھا لائٹ روشن ہو رہی تھی لیکن ایسا ایسا بلب فیوز کر گیا تو پھر اس میں اور سوفٹوئر انجین میں کیا فرق ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں لیکن سوفٹوئر جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا ہے جیسے مین ایمپورٹنٹ لائن سمجھ جاتی ہے کہیں گے جاتی ہے کہ سوفٹوئر داز ناٹ وی آر آؤٹ اس کا کیا مطلب ہے سوفٹوئر داز ناٹ وی آر آؤٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں جیسے ٹی وی چلتے چلتے خراب ہو گیا یا فیوز بل چلتے چلتے خراب ہو گیا یا ٹی وی چلتے چلتے خراب ہو گیا لیکن سوفٹوئر جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا اس میں اگر ڈیفیکٹ ہے تو وہ ڈی ون سے ڈیفیکٹ ہوگا بلب میں کیا ہے کہ ڈی ون سے اگر وہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ پہلے دن سے ہی ڈیفیکٹ ہوگا ایسے نہیں ہے کہ سوفٹوئر پہلے دن سے ہی چل رہا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ دو تین سال سہی چلتا رہا اور بعد میں آپ کہتے ہو کہ سوفٹوئر خراب ہو گیا تو اس میں کوئی چلتے چلتے خراب ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ سوفٹوئر داز ناٹ وی آر آؤٹ یعنی کہ اگر تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ پہلے دن سے ڈیفیکٹ ہوگا اور اگر تو ڈیفیکٹ نہیں ہے تو یہ پہلے دن سے ہی ڈیفیکٹ نہیں ہے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم جیسے کار خراب ہو جائے کار انجن خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ مطلب اگر خراب ہو گئی ہے کار تو آپ جو ہے کوئی ایک پارٹ خراب ہو گیا آپ اس کو پارٹ کو ریپلیس کروا سکتے ہیں فیوز بلب ہے آپ جا کے فیوز بلب چینج کر آؤ اس کو ساکٹ میں لگاؤ اور آپ کا کمرہ روشن ہو جائے لیکن سوفٹ ویر یہ نہیں ہوتا کہ سوفٹ ویر اگر خراب ہوئے تو آپ اس کا کوئی اس کا ایک حصہ ہٹا کر اور کسی دوسرے سوفٹ ویر کا یا کسی نیا حصہ لگا کر مطلب اس میں اینڈ کر کے اور چل سکتا ہے سوفٹ ویر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایک سی ڈی میں سوفٹ ویر خراب ہے آپ جاتے ہو آپ سی ڈی چینج کرواتے ہو تو اگر تو وہ سوفٹ ویر پہلے دن سے ہی خراب ہے تو وہ دوسری سی ڈی میں بھی خراب ہوگا سوفٹ ویر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک سی ڈی میں خراب تو دوسری سی ڈی میں صحیح ہوگا تو یہ ڈیفرنس ہے سوفٹ ویر اور آدھر سیسٹم میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا سوفٹ ویر کیا ہوتا ہے سوفٹ ویر ہماری زندگی میں کس طرح رول پلے کر رہا ہے اور سوفٹ ویر اور کمپیوٹر انجینئرنگ میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے